نمازکار دوستو میں ہمیں نہیں سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے اج تھوڑا اور بھی tricky person ہوں گے تھوڑا difficult person ہوں گے اور آپ کے جو person ہے جیографی سے ہے اور آپ کے history سے person ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں تھوڑا difficult ہے اور یہ چیزیں میں hand written میں لاتا ہوں تو آپ کے لئے تھوڑا boring لگتا ہوگا لیکن میرے دوستے hand written ہو یا PDF کے فارم میں ہو چکمک جیسا چیزیں میں تو لا نہیں پاتا ہوں کیونکہ اتنا time میرے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن جو بھی چیزیں لاتا ہوں ایک دم سے آپ کے لئے چونکے لاتا ہوں solid لاتا ہوں تو اگر آپ patience رکھتے ہیں تو آپ feel کریں گے کہ یہ سب چیزیں آپ کے لئے difficult ہی ہوتا ہوگا دیکھ لیتے ہیں پھر بھی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے لئے تو اچھی بات ہے کیونکہ دوستو لوگ average باشی کر لیتے ہیں اس طرح کے جو بھی میں لاتا ہوں تو دوستو لوگوں کو فائدہ ضرور ہوتی ہوگی وہ compare بھی کرتے ہوں گے کہ اور بھی لوگ جو پڑھاتے ہوں گے ان سے جو question کا level ہے اور میرا جو question کا level ہے وہ تھوڑا سا difference ہوتا ہوگا ٹھیک ہے باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے چلیے question شروع کرتے ہیں جو پنچ مڑی wire square ہے اس کے بارے پوچھا جاتا کہ کہاں پہ ہے تو پنچ مڑی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پنچ وغیرہ کیا ہوتے ہیں بیچ میں بیٹھتے ہیں یعنی کہ مردے میں بیٹھتے ہیں اور پنچ اپنا نیرنے لیتے ہیں تو یعنی کہ مردے میں بیٹھتے ہیں تو پنچ مڑی مردے پردیس میں ہے یہ تو میں نے کئی بار آپ کو یہ trick بتایا پنچ والا ٹھیک ہے آگے ہے اچانک کمر اور ایک اوسی کے ساتھ لگا ہوا ہے امرکنٹک جو بائیو سپیر ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے چار بائیو سپیر لیا ہے سبی کو میں نے یاد کرانے کا بہترین طریقہ ڈھونڈ کے لیا ہے اچانک کمر امرکنٹک جو بائیو سپیر ہے وہ چھتیس گڑ اور مردے پردیس دونوں میں پھیلا ہوا ہے ایک جگہ میں نے آپ کو چھتیس گڑ بڑھتایا تھا ایکچولی اس میں آپسن ہی چھتیس گڑ تھا لیکن یہ جو بائیو سپیر ہے ایسا تو نہیں ہے بائیو سپیر دیکھ کے بنی ہوتی ہے اچھا ایمپی میں ہم ہی کو رہنا ہے اور اس میں نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو بائیو سپیر ایسا ہوتا ہے کئی کئی بار ایک سے دو راج میں بھی پھیلے ہوتے ہیں تو جی اچانک کمر امرکنٹک ہے امرکنٹک آپ کو تو پتا ہے کہ مردے پردیس میں ایک پہاڑی ہے ٹھیک ہے تو امرکنٹک امرکنٹک سے آپ کو تو مردے پردیس ویسے بھی یار رہتا ہے اور اچانک کمر کو میں نے اس طرح سے یار کروایا تھا پیچھلے لیکچر میں کہ اچانک کسی کا کمر پکڑ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا چھتیس کا اکڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی گرفنٹ نہ ہو اور اچانک کنی کا کمر پکڑ لی تو اویس ہے کہ تھپڑ تو پڑے گا یعنی کہ ان کے ساتھ آپ کا چھتیس کا اکڑا ہو جائے گا تو چھتیس گڑ اور مردے پردیس دونوں میں یہ بائیو سپیر فیلہ ہوا جانے کہ یہ جیب منڈر فیلہ ہوا ہے بائیو سپیر مطلب جیب منڈر اگر دیکھ لیتے ہیں نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے ہمارے دیس میں کہاں کہاں پہ ہے اویس ہے دو ہی راج میں روپ سے ہم جانتے ہیں ایک جمہو کسمیر اور ایک آپ کا ہیمارچل پردیس تو دیکھیں اگر کوئی بھی کہتا ہے گرمی کے دینوں میں کہ ہمیں جگہ پہ جانا چاہیے تو کیا بولنا چاہتا ہے ہمیں جمہو کسمیر یا ہیمارچل پردیس میں جانا چاہیے جمہو کسمیر میں لوگ اس لیے نہیں فریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ریشٹکسن ہیں آپ ادھر نہیں جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا جو ایریا ہے وہ ڈینجر ایریا ہے وہاں پہ اتنکواری کا جو گھٹنائے ہوتے رہتی ہیں تو اس بجرے سے لوگ اس کو نہ پریفر کر کے کہاں پریفر کرتے ہیں یعنی کہ مطلب کہ جانا ہے تو کہاں پہ پریفر کریں گے ہمارچل پردیس میں ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھے گا سیس لاچم جو ہیل ہے بائیو اسپیر ہے وہ کہاں پہ ہے اندھر پریفر میں دیکھئے سیس لاچم ہے ٹھیک ہے کئی بار آپ سنتے ہوں گے آپس میں بٹوارہ کرتے ہوں گے بھائی بغیرہ میں کچھ چیزیں لائیں اور آپس میں بٹوارہ کر رہے ہیں تو کوئی بڑا بھائی ہے وہ سب چیز مطلب کہ جتنے بھی چیزیں لائیں وہ اپنے پاس رکھ لیا تو چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے مطلب مجھے تو کچھ جیئے تو سیس کچھ بھی نہیں بچا ٹھیک ہے سیس مطلب کہ کچھ بچے گا تب ہی تو چھوٹا بھائی کو دے گا یعنی کہ سیس کچھ بھی نہیں بچا تو بڑا بھائی کرتا ہے اندھہ کیا اتنا تو دیئے تمہارے کو ٹھیک ہے اس طرح سے کئی بار آپس میں آپ گھر کے میٹر میں دیکھے ہوں گے کہ اندھہ کیا اتنا تو دیئے اب کیا تمہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ کر رہا ہے کہ سیس مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو وہ کر رہا ہے کہ بھائی بڑا بھائی کر رہا ہے کہ تم تو اندے ہو دیکھو اتنا میں نے تمہیں دیا ہے ٹھیک اگلا کوششن ہے سنگم کال کا دوسرا محقابہ منی میکھلے کی رچنا کشنے کی تھی تو ان کی جو پوچھتک ہے ستنار کی جو پوچھتک ہے وہ کونسی ہے منی میکھلے ہے دیکھیں آپ کو میں نے پچھلی وار یاد کر آیا تھا کہ سنگم جو کال تھا اس میں تین محقابہ لکھے گئے تھے کون کون پہلا سلپاد دی کرم اور دوسرا آپ کا منی میکھلہ اور تیسرا آپ کا جیون چنتہ منی اس کے لیکھا کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کے کرم کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اور مطلب کہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے چیزیں پوچھی جاتی ہے کہ کون بہت دھرم سے اور کون جین دھرم سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں ان سے پوچھی جاتی ہے تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلا گرانت کون تھا دوسرا گرانت کون تھا تیسرا گرانت کون تھا تو دیکھئے کوئی بھی اگر ہم بیوہسائی کرتے ہیں تو پہلے سلپ کاری کرتے ہیں یعنی کہ پہلا سلپ آری کارم تھا اس کے بعد اب جب بیوہسائی ہو گیا پیسے آنے لگے تو کیا کرتے ہیں کہ اب تھوڑا بہت کھیلنے لگتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو روجگار چاہیے روجگار مل گیا یعنی کہ سلپ والا روجگار مل گیا اس کے بعد ہم تھوڑا جب کام کر لیتے ہیں اس کے بعد کھیلنے چلے جاتے ہیں کھیلنے چلے جاتے ہیں تو یعنی کہ ٹائم جایا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ چنتہ کرنے لگتے ہیں کی اب تو کھیل میں میرا اتنا سمجھ چلا گیا تو بیپار پھر سے کیسے کریں گے یعنی کہ بیپار میں تھوڑا لاؤس ہو گیا یعنی کہ پر تھم سلپ آری کارم یعنی کہ سلپ کاری کا کام ملا اس کے بعد کھیلنے چلے گئے کام ملا اس کے بعد کام کر کے کھیلنے چلے گئے اس کے بعد پھر سے کھیلتے سمجھ چنتہ ہو گئے کہ کھیلتے سمجھ ہم اتنا ٹائم جایا کر دیں تو یہ تین آپ کو پتہ ہو گیا کہ تین مہا کاربے تھے چرن کیسے ہوں گے کہ پر تھم چرن میں کون لکھا گیا دوسرا چرن میں کون لکھا گیا تیسرا چرن میں کون لکھا گیا اب یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا سلپاری کرم کا پیچھلے ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ لیں گے اس کا جو رائٹر ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا اس کو کیسے یاد رکھیں گے منی میں کھل ہے یعنی کہ دیکھئے منی کیا ہوتا ہے اگر ناغ کا منی ہوتا ہے تو اگر منی لانے جا رہے ہیں تو منی لانا کوئی کھیل نہیں کھل ہے اس طرح سے منی لانا کوئی کھیل نہیں آپ کو سترک ہو کے جانا پڑے گا اگر ناغ کا منی لانے جا رہے ہیں تو وہ کوئی کھیل نہیں ہے اس کو لانے کے لئے آپ کو سترک ہونا پڑے گا یعنی کہ سترنار اس کے لیکھاک تھے اور چندہ منی کے لیکھاک کون تھے دیور تھے اس طرح سے یاد رکھیں گے حالانکہ پورا نام ہے جائن مونی تیروتکل دیور ہے تیروتکل دیور ہے تو یاد کیسے کریں گے دیکھئے آپ کے گھر میں اکثر ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دیور کا اگر بائف آ جاتی ہے تو چندہ تو ہونے لگتی ہے دیورانی کو چندہ ہونے لگتی ہے کیوں چندہ ہونے لگتی ہے کہ اب تو سب چیز کا بٹوارہ ہو جائے گا یہ وہ ہو جائے گا جھگڑے بکڑے ہو جائیں گے یعنی کہ چندہ کب ہوتی ہے جب دیور کا کوئی گرل فینڈ آ جاتی ہے گھر میں یا دیور کا بائف آ جاتی ہے تو اس طرح سے چندہ ہونے لگتی ہے دیورانی کو یعنی کہ جیٹھانی جس کو ہم کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سنگم کال میں تین سہیت تھے تینوں کے رائٹر کے نام میں نے بتایا کہ کیسے یاد کرنا ہے تینوں کا کرم میں نے بتایا اچھا اس میں ایک یہ پرشن پوچھا جاتا ہے کہ جو سلپاری کرمی اور منی میکھلا تھی وہ کس سے پرحابی تھی بہت دھرم سے پرحابی تھی یعنی کہ جو پرثم دو مہا قابل لکھا گیا وہ بہت دھرم سے پرحابی تھا اور لاشٹ میں جو مہا قابل لکھا گیا سنگم کال میں جیون چنٹا مانی جیوک چنٹا مانی وہ جین دھرم سے پرحابی تھا یعنی کہ جین مونی ہی تھے کون دیور جو تھے تیرک دیور تھے وہ جین مونی تھے اس لیے یہ جو بکر تھا وہ جین سے پرحابی تھا ٹھیک ہے تو یاد ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں اسی سنگم کال سے تین اور پرشن بن جاتے ہیں کہ پرثم تمیل سنگم کہا ہوا کس نے ادھیاچتا کی دو تیہ جو تمیل سنگم ہوا وہ کہاں ہوا کس نے ادھیاچتا کی اور تیر تیہ کہاں ہوا جیسے آپ کو بہت دھر میں پتا ہوتا ہے چار بہت سنگتیاں ہوئی اسی طریقے سے سنگتیاں یا سنگم کہیں ایک ہی ہوتا ہے سنگم مطلب ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ بیٹھ کے میٹنگ کرنا ٹھیک ہے تو پرثم جو تمیل سنگم ہوا تھا وہ اس کی ادھہچتہ اگست ریشی نے کیا تھا دیکھیں اگست ریشی ہی اتر بیدک جو ساہت تھا ادھر بیدک کالچارہ تھا تو یہاں سے اگست ادھر آئے تھے ٹھیک ہے تو اگست ریشی پرثم تمل سنگم کا نتیت کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں ادھہچتہ کی اور دوتیے کا بھی انہوں نے ہی کیا تو تیرتیے میں یہ نہیں رہے نہیں رہے یعنی کہ نکیر ٹھیک ہے نہیں رہے مطلب نکیر ان کی ادھہچتہ کی تھی تیرتیے سنگم کی اور یہ جو نکیر تھے وہ کون تھے اگست مونی کا چیلہ تھے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں رہے تو ان کا چیلہ نکیر نے ادھہچتہ کی کہاں کہاں پہ یہ ہوئی کون سے سر میں پرثم مدرعی میں ہوئی دوسرا کیا ہوا جو ہوا دوسرا جو سنگم ہوا وہ کپاٹ پورا جس کو علیوائی کہتے ہیں اور تیسرا بھی مدرعی میں ہوا یعنی کہ دوسرا کپاٹ پورا میں ہوا یاد کرنے کا طریقہ جو کپاٹ ہوتا ہے کپاٹ مطلب گیٹ ہوتا ہے اس کے دو پلے ہوتے ہیں تو یعنی کہ دوسرا جو ہوا وہ کپاٹ پورا میں ہوا ٹھیک ہے تو اس طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ سنگم ساہیتے سے ریلیٹر یعنی کہ سنگم کال سے ریلیٹر جتنے بھی پرسند بن سکتے ہیں وہ میں نے آج کور کر لی ہیں ٹھیک ہے ایڈس برین انا کورنی کوبا ایک کے کیا ہے کمپیوٹر وائرس ہے یعنی کہ ایڈس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کہیں گے یہ تو ہیومن میں ہونے والا وائرس ہے تو نہیں یہ ایڈس ہے کمپیوٹر کا بھی وائرس ہے ٹھیک ہے تو کنفیوج نہیں ہونا ہے ایڈس کمپیوٹر کا بھی وائرس ہے برین آپ جانتے ہی ہیں کہ کمپیوٹر کے پاس ایک برین ہوتا ہے تو یعنی کہ برین بھی ایک کمپیوٹر کا وائرس ہے انا کورنی کوبا ایک ٹینیس پلیئر ہیں ان کے نام پہ یہ وائرس کا نام رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹینیس اشٹار ہیں رسیان ٹینیس اشٹار ہیں اور سارا پوبا بھی رسیہ کی ایک ٹینیس اشٹار رہی ہے یہ جو کوبا سارا پوبا ایک جیسا رائمین بناتا ہے تو یہ سبھی کیا ہیں یہ سبھی وائرس ہیں وائرس یعنی ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے ان کی بجائے ہمیشہ ہوتی ہے وائرس کے بجائے ہوتی ہے اگر کسی آدمی کو ہو جاتا ہے تو وائرس نہیں جیت جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یار رکھنا ہے کہ ایرز برین اور انہاکورنی کوبا جو وائرس ہے وہ کمپیوٹر وائرس ہے ٹھیک ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہارمونز اور انجائم کے بیچ ڈیفرنس کیا ہے تو دیکھئے ہارمونز کیا ہے کہ کیمیکل میسنجر ہیں کیمیکل میسنجر اور انجائم کیا ہے تو جو کیپٹن ہوتا ہے وہ سندیز بھیجتا ہے یعنی کہ ہار رہا ہے تو کیا بھیجتا ہے وہ میسنج بھیجتا ہے کہ ہار تو رہا ہے لیکن ایسا کھیلو جس سے کی لگے کہ ہم نے فائٹ کر کے ہارا ہے اب دیکھیں گے کہ ڈیریسنگ روم سے میسنج کیپٹن بھیجتا ہے کسی کھلاڑی کے طرح جو کولڈرنگ وغیرہ پلانے جاتے ہیں اس کے طرح کہ ہار تو رہا ہے لیکن پیچھ پہ ڈٹے رہو اس طرح سے یعنی کہ ہارمونز کیا کرتا ہے میسنجر کا کام کرتا ہے ہارمونز یعنی کہ ہار رہے ہیں اور میسنجر اس طرح سے کوریلیٹ کر لیں گے اور انجائم کیا کرتا ہے کہ جو رییکشن ہوتا ہے اس کو سپیڈ اپ کرتا ہے جیسے کوئی بھی انجائم اگر باہر سے لے لیتے ہیں انجائم باہر سے لے لیتے ہیں تو آپ کو ترانت انرجی مل جاتی ہے انرجی مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ رییکشن کو بڑھا دیتا ہے تو آسا کرتے ہیں آج تھوڑا سا لیندی تھا لیکن چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہو کیونکہ دیکھئے یہ جو آپ کے سنگم سہیت سنگم کال ہیں وہ تھوڑا لیندی ٹاپک رہی ہیں تو اس کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ ہی گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں چیزیں اگر یاد ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھانے والے